بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ ہو میں آپ کا مذبان نیم امجد آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے بات کریں گے ہم پاکستان کے اندر کتنی قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں کمپنیز کی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی انٹرپرائزز یوٹیوب چینل چلیں دوستو شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر جنرلی دو اقسام کی کمپنیز ہوتی ہیں نمبر ایک پہ ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی نمبر دو پہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اب ان کا میجر ڈیفرنس کیا ہے میجر فرق کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی جب آپ کمپنی بناتے ہیں تو اس میں آپ کا پرپلز ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹلی کام کریں یا کسی پارٹرنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں آپ اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں ایک پرسن بھی کام کر سکتا ہے یا کسی پارٹرنٹ کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے اس کو ہم آگے ڈیٹیلوں سے کریں گے بات اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کار لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کار لیں تاکہ سرا کیجابی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹلیکیشن آپ کو پھر آپ سے پہلے ملے اب دوسری نمبر پہ ہے پبلک لیمیٹڈ کمپنی پبلک لیمیٹڈ کمپنی جب آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ کا پرپلز ہوتا ہے کہ آپ جنرل پبلک انویسٹمنٹ لینا جا رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ شیئر کی صورت میں ہوتی ہے کہ یا ایکول ہوتا ہے یا شیئر ہوتی ہے آپ اس کی صورت میں یہ کمپنی بناتے ہیں اب ہمارے ہاں پبلک لیمیٹڈ کمپنی کی آگے دو مزید اقسان ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کا لیتے ہیں ایک ہوتی ہے لسٹڈ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اور دوسری ہوتی ہے ان لسٹڈ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اب لسٹڈ پبلک لیمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے وہ کمپنی جو آپ نے آپ کو پاکستان سٹارک ایسچینج میں ریجسٹر کرواتی ہے اور ان کی جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ پاکستان سٹارک ایسچینج جو ہوتی میں ہو رہی ہوتی ہے جو سٹارک چینج ہے نا وہاں سے آپ ان کی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں تقریباً پانچ سو پینسٹھ سے پانچ سو ستر کمپنی جو ہیں وہ لسٹڈ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہیں جن کی شیئرنگ جو ہے وہ پاکستان سٹارک چینج میں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان لسٹڈ جو ہے ان لسٹڈ کی تقریباً دو سوری تقریباً جو ہے نا پاکستان کی اندر وہ تین ہزار سے اکتی سو تک جو ہے وہ ان لسٹڈ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہم پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ایک سنگل پرسن بھی اس کو ریجسٹر کروا سکتا ہے یا پھر کم سے کم اس میں دو پارٹرن کا ہونا ضروری ہے اکیلا بندہ بھی کام کرنا چاہے تو وہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اگر پارٹرن کی صورت میں کام کرنا چاہے تو وہ کم سے کم دو پارٹرن تین پارٹرن بھی ہو سکتے ہیں وہ اس کمپنی کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور جو پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے اس میں وہ پھر وہ جنرل پبلک انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو شیئر کی صورت میں وہ پرافرڈ ہوتا ہے یہ دو میجر کمپنیاں تھی ان کا ڈیفرنس تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان دونوں کمپنیوں کو پاکستان میں اندر کس قوانین کے تحت اور کس جو ہے وہ کنڈیشن اور کیا طریقہ کار ہے اس کا کیا کیا اس کے ساتھ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے یہ ڈیفرنس تھے جو بتانے بہت ضروری تھے تو انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر اس کی ریجسٹرشن کے بارے میں جانیں گے امید ہے آپ کو ان فرقی اور ان کمپنیوں کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی سمجھ آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اضاف ضرور کیجئے گا ساتھ لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں تاکہ جب بھی ویڈیو کو نئی اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تب تک اپنے مزبان نیمہ مجد کو اجازت دے اللہ ہم سب کا حامل مناسر ہو